اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج میں جس خوبصورت ادھاکارہ کا ٹریبیٹ پیش کرنے لگا ہوں ان کا نام ہے ادھاکارہ نادرہ ناظرین نادرہ سابق کی فلمی زندگی بہت تھوڑی تھی کیونکہ ان کی اپنی زندگی بھی بہت تھوڑی تھی وہ بہت جلدی اس دنیا سے رخصت ہوگی جب میں ان کو پہلی بار مس اللہ رکھی کے سیٹ پہ ملا تھا یہ نائنٹی ایٹی نائن میں میں لاہور گیا تھا پہلی بار سٹوڈیو گیا تھا جو میں پہلی بار جب میں نے کوئی بھی فلم کی شوٹنگ دیکھی وہ مس اللہ رکھی تھی اس فلم کے جو ڈریکٹر تھے حیدر چودری صاحب تھے اور اس فلم میں جو اسماعیل شاہ صاحب اور ہمائیو کریشن صاحب یہ سب تھے اور مس اللہ رکھی کا ٹیٹر رول جو تھا وہ نادرہ صاحبہ نے ہی عدا کیا تھا اور اس فلم کی شوٹنگ پہ وہاں پہ رنگلہ صاحب بھی تھے سب پہ یہ گانا تھا یہ کہ وہاں پہ اسماعیل شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی پہلی بار میں سب کو ملا لیکن جو نادرہ صاحبہ کا اخلاق تھا جتنی بھی ہرونے تھے سب سے اچھے اخلاق والی تھی وہ اور بہت ہی نائز تھی سب جتنے بھی ٹیکنیشن ہوتے تھے جو سٹوڈیو میں ان کا وہ خیال رکھتی تھی ان کی ہیلپ کرتی تھی وہ کیونکہ بہت ہی امیر تھی اور وہ بہت خوبصورت تھی بزار حسن کی کہتے ہیں کہ سب سے امیر ترین وہ عورت تھی لیکن وہ بڑے دل اس کا بہت نرم تھا اور ہر کسی کے ساتھ وہ اخلاق سے پیش آتی تھی میں بھی ان سے دعا سلام کی بہت اچھے آسموک تھی اور دوسری بار وہ کوبرہ فلم تھی جو شاہد رانہ صاحب کی اس کے سیٹ پہ ان سے ملاقات ہوئی رات کی شوٹنگ تھی وہ بھی کبر کا گوری اور اس کی گوری تھوڑی سے نخرے والی تھی لیکن نادرہ صاحبہ جو سب کے ساتھ بڑا اخلاق تھا ان کا ناظرین نادرہ صاحبہ کی دو شادیوں ہی تھی پہلی شادی ان کی مبین ملک جو بعد میں انجمن کے خوان تھے جو قتل ہو گئے ہیں ان کے ساتھ ہوئی تھی پھر ان سے طلاق لی تھی اور ایک سنہرہ تھا اجاز ملک اجاز اس کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی اور ان کے ساتھ ہی کھانا کھا کے ہوتل میں سے نکل رہی تھی جب ان کو قتل کر دیا گیا ناظرین ان کی پدیش لاور میں نائنٹی سسٹی ایٹ کو ہوئی تھی اور ان کا جو اصل نام تھا ملکہ فارہ تھا ان کی ایج جب انہوں نے وفات 25-26 سال کی تھی وہ اور تھوڑے سے عرصے میں انہوں نے 52 فلموں میں کام کیا تھا 52 موویز میں اور بہت اچھے اچھے کردار انہوں نے ادا کیے تھے اور بہت بڑے بڑے ڈریکٹروں کے ساتھ انہوں نے کام کیا تھا جن میں آسنین، حیدر چودری، نظر علیہ السلام صاحب جیسے بہت ہی مایہ نال ڈریکٹر تھے شاہدرانہ صاحب اور جتنے بھی فلم کے ڈریکٹر تھے علطاف سین صاحب اور ان کے ایک فلم انہی کے نام پر بنی تھی نادرہ جس کا نام تھا شان کی اور علطاف سین صاحب نے ان کی فلم بنائی تھی ناظرین، یونس ملک صاحب فلم بنائی تھی آخری جان تو اس وقت انجمن صاحب کے بہت زیادہ نخرے تھے یونس ملک صاحب جائے کرتے تھے بزار حسن نئی ہروینوں کو دیکھنے کے لیے کیونکہ اس وقت فیملی کی لڑکیں تو آیا نہیں کرتی تھی کوئی بھی اچھے گرانے کی لڑکیں فلم میں بلکہ ابھی تک نہیں آتی ٹی وی پہ کام کر لیتی ہیں لیکن فلم میں وہ ڈانس وغیرہ ہوتے ہیں وہ تو بقاعدہ جنہوں نے ڈانس سیکھا ہوتا ہے اور یہ بزار حسن کی بہت اچھی ڈانسر تھی یہاں پہ دیکھا کہ ایک نئی لڑکی ہے ڈانس کرنے کے لیے وہ تیار ہے بہت اچھا وہ ڈانس کر رہی تھی انہوں نے دیکھا کیمری کی نظر سے انہوں نے دیکھا کہ بہت خوبصورت بھی ہے اور ڈانس بھی بہت اچھا کر رہی ہے اس طرح انہوں نے نادرہ کو اپری فلم کے لیے پہلی فلم جو آخری جنگ تھی اور اس کے ہیرو تھے غلامی دین صاحب سلطان رہی صاحب تھے اور نیلی صاحبہ بھی اس میں پہلی بار انہوں نے کاسٹ کیا تھا نیلی صاحبہ کو بھی ناظرین اس طرح یونس ملک صاحب نے انجمن کو کٹ کر کے نادرہ صاحبہ کو بھی اس آخری جنگ میں کاسٹ کیا غلامی دین صاحب کے مقابلے میں ہیروین اور نیلی صاحبہ کو بھی پہلی بار اس فلم میں انٹرڈیوز کروایا گیا ناظرین دونوں یہ غلامی دین کی ہیروینیں ہوتی ہیں اس فیلم میں سلطان ارک و ینگ ٹو اولڈ وہ بڑے ہوتے ہیں اس میں کردار دیا گیا لیکن اس فیلم کے غلامی دین ہیرو تھے اور یہ وہ فیلم بہت کامیاب فیلم تھی اس فیلم کے گانے بھی بہت ہٹ گئے تھے ناظرین اس طرح نادرہ صاحبہ کی پہلی فیلم تو آخری جنگ تھی لیکن ایک اور فیلم جو نشان کے نام سے تھی وہ اس فیلم سے پہلے آگئی تھی اس طرح پہلی فیلم ان کی نشان ریلیز ہوئی اور دوسری فیلم آخری جنگ ہوئی تو نادرہ صاحبہ کے حیدر چودری نے ناچے ناغن میں مثلہ رکھی میں رکھا اور زبردست حفاظت وغیرہ ساری حیدر چودری کی کافی فیلمیں تھیں جن میں آزار قاضی جاوی شیخ اور گلام ادین صاحب ان کے ہیرو تھے اور الطاف سیند صاحب نے بھی کافی فیلموں میں رکھا اور جس میں حسندہ چور تھی نادرہ تھی اور اس میں شان صاحب تھے ان کے ہیرو اور ایک نظر السلام صاحب نے فیلم بنائی تھی لیلہ وہ شاید ان کی آخری فیلم تھی نائنٹی فور میں وہ فیلم آئی تھی کیونکہ نائنٹی فائی میں تو نادرہ صاحبہ کا قتل ہو گیا تھا نائنٹی فور میں جو لیلہ فیلم تھی وہ ان کی آخری فیلم تھی نظر السلام صاحب کی آزار قاضی صاحب تھے اس میں ہیرو اور بہت اچھی فیلم تھی وہ بھی اس طرح محبوبہ فیلم ندیم صاحب تھے نادرہ صاحبہ کے ہیرو اور وہ فیلم بھی بہت اچھی تھی محبوبہ حسنین صاحب کی فیلم تھی اور اس میں بھی انہوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا تھا ناظرین میں ان کی کچھ فیلمیں بتاتا ہوں ویسے تو انہوں نے فیفٹی ٹو فیلموں میں کام کیا یہ آخری جنگ ایٹی سکس میں آئی تھی اس کے بعد ایٹی سکس میں ایک اور فیلم آئی تھی پتر شہراندے انیس سو ستاسی میں ایک فیلم بادل آئی تھی ایک فیلم عیدر چودری صاحب کی ناچے ناغن آئی تھی اسماعیل شاہ صاحب اس فیلم کے ہیرو تھے اور یہ فیلم انڈیا کے فیلم تھی رینہ رائے کی ناغن اس کی کاپی تھی ایک فیلم کی میری آواز انیس سو ستاسی کی ناظرین حسن عسکری صاحب نے بھی ان کو ایک فیلم میں رکھا تھا مفرور اور بہت ہی اچھی فیلم تھی ایک فیلم مفرور تھی حسن عسکری صاحب کی ایک سلطان عیس صاحب کی تھی پتر جگہ دا وہ بھی میرا خیال حسن عسکری صاحب کی فیلم تھی اس کی شوٹنگ میں نے دیکھی تھی باری سٹوڈیو میں وہ بھی حسن عسکری صاحب نے ان کو ایک دو فیلموں میں رکھا ہے لیکن مفرور فیلم حسن عسکری صاحب کی بہت ہی کامیہ فیلم تھی اور ان کے ہیرو تھے نادرہ صاحبہ کے غلامدین صاحب اس فیلم کے گانے بھی بہت ہی خوبصورت گانے تھے نور جان صاحبہ نے بہت ہی دل لگا کے وہ گانے گائے تھے آپ اس فیلم کے گانے سنیے حیدر چودی صاحب کی حکومت تھی مثلہ رکھی تھی زبدست تھی فاظت تھی میرا چیلنج ناغن جوگی زخمی عورت جیلر ایک فیلم تھی وقت ایک وقت وعیمار صاحب کی تھی ایک وقت سلطان رئی صاحب کی تھی اور ایک فیلم تھی راجہ اور اس فیلم میں ندیم صاحب تھے ان کے ہیرو نادرہ صاحبہ کے دولت کے پجاری میں بھی ندیم صاحب تھے حسنین صاحب کی ایک فیلم تھی بہت ہی خوبصورت فیلم بنائی تھی وطن پر وطن کے رکھوالے اس فیلم میں بھی نادرہ صاحبہ نے بہت اچھا کام کیا تھا ایک گارڈ فادر فیلم تھی بہت ملٹی کاسٹ کی فیلم تھی سب بڑی کاسٹ تھی اس میں اور ایک فیلم تھی جگہ ڈاکو اور نادرہ صاحبہ کو انیس اکانوے میں وطن کے رکھوالے پر ہی جو بہت اچھی فیلم تھی اس پہ نگار وار بھی انیس اکانوے میں ان کو ملا تھا اور اس طرح لیلہ ان کی جو انیس اکانوے میں تھی وہ آخری فیلم تھی جو نظر السلام صاحب نے بنائی تھی ناظرین اس طرح جو آدھکارہ نادرہ تھی وہ بہت ہی اچھی اور خوبصورت آدھکارہ تھی اور بہت ہی اچھا وہ ڈانس کرتی تھی فیلم کی سکرین پر بھی وہ ملکہ لگتی تھی شہزادی لگتی تھی اور اس طرح ان کو بے دردی سے قتل کیا گیا وہ اپنے خاند کے ساتھ پوٹر سے نکلی تھی گلبرہ کے سڑک پہ ہی ان کو قتل کر دیا گیا ناظرین اس طرح ان کے قاتل کا آج تک پتہ نہیں چلا ایک بچہ ہے چیدے کوئن اکھا نہیں اکھانا چانند نہیں انہوں چانند دوان ہے میرے پیرا چڑک کے میری کائنات اپنے دامن سے سٹھ لیتی ہوں چیل ایج اپنے آسف میں ہم نے بھی اخباروں میں پڑھا تھا اور بہت افسوس ہوا تھا وہ بہت کیونکہ اخلاق والی عورت تھی اللہ تعالیٰ من کی بخشیخ کرے آمین ناظرین یہ تھا ادھکارا ناظرہ کو ٹیربیوٹ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا ساری را تیرا تکیا میرا این را تاریا تو کچھ چند دے موسیقی